سرادا ملیرہ ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبش یا ایوہا الذین آمنو صلو علیہ وسلم و تسلیم اللہم سلی علیہ محمد و علیہ محمد کما سلیت علیہ ابراہیم و بارک علیہ محمد و علیہ محمد کما بارکت علیہ ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید رب شرح لی شدری ویسر لی امری وحل لوقدتا من لسانی افقه قولی واجعلی بزیرا من اخلی رب زدنی علما رب زدنی حلما رب زدنی فقمات سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العليم الحکیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضهب عنکم رب زدنی علم رجس اہل البيت ویتخركم تطہیران عن ابی سعیدن الخدری رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَسَلَّمْ وَالَّذِي نَفْسِ بَيَدِهِ لَا يُبْغِدُنَا أَحَدٌ أَحْلَ الْبَيْتَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْنَارُ نام محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد سے خوشبوے وفا آتی ہے ارگلشن محمد سے امتی امتی کی صدا آتی ہے کاش ہم بھی بیٹھیں مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں کاش ہم بھی بیٹھیں مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں یہ حقیقت ہے کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے اور جتے میرے حضور دے قدم لگے اُس تھا ورگی کوئی تھا نہیں ہو جس نادیاں قسمہ ارشت رب چاوے اُس سنا ورگا کوئی نا نہیں ہو کابید ہیٹ بھئی اُس تھا چھان ورگی کوئی چھان نہیں ہو ہر قسم دی حمد و سنا اللہ جللہ شان و حودی ذات وست خاصت بے شمار لا تعداد انگنہ درود و السلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین شفیع للمدنبین سراج السالکین رحمت للعالمین کونے دے تاجدار امت غمخار میرے ارتسان دے دلا دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات تجبہ مقدشہ متخرہ معصبہ واتخاص بہترم سمعین ومعدد حاضرین و حاضرات اللہ رب الرحمن جس قدر بے شکر ادا کریے کم میں رب العالمین نے مصروفیت باوجود اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے اور میرا توڑا یہ والا ٹائم اللہ نے قیمتی بنایا ہے میری دعا ہے اللہ میری حاضری عورت ساتھ تمام احباب دی تشریف آوری میری اماما بہنہ بیٹیا دی تشریف آوری اللہ اپنی رحمت دینا القبول فرمائے بالخصوص لنہ ستھیانے بھائیانے آج دے درس قرآن دا انعقاد احتمام انتظام فرمایا میری مراد فدیلت الشیخ محترم المقام حضرت مولانا خاری حافظ احمد علی صاحب بھائی افضال صاحب بھائی محمد یوسف صاحب محترم جناب مولانا مبارک سلفی صاحب اور دیگر جماعتی رتفقہ معاونین منتظمین ذمہ داران اللہ تعالیٰ سبنا دی محنت کو شسکاو جس تجو فیار محبت سنیکین اپنی رحمت دینا القبول فرمائے کسی دیکھ رہے ہو اس نے جو کر فدیلت الشیخ حضرت مولانا کاری زبیر حمد مجاہ شاہب حفظ اللہ عز و جل امیر مرکری جمعیت اللہ دی تصیل پتو کی الحمدلہ جلوہ گرنے اللہ کو دعا اللہ تعالیٰ حضرت جی تشریف آوری محبت شفقت پیار اپنی رحمت اور قبول فرمائے حضرت محترم انشاءاللہ الرحمن وابللہ ہی توفیق کی کوشت کرنگا توڑا قیمتی ٹائم زیانہ ہو جائے ہو سکتا میری توڑی دوبارہ مولا قادر کو چانس نہ بن پائے زدگی دا اعتبار کوئی نہیں تسامہ دا کوئی بھی بروسہ نہیں میرے دن میں میرے ساتھیانے بھائیاں نے موضوع لگائے شان اہل بیعت فضائل اہل بیعت پہجان اہل بیعت میں انشاءاللہ الرحمن کو ششت کرنگا کہ توڑا قیمتی ٹائم زیانہ ہو جائے تسی بھی دعا کریا دے میری زبانوی چوکو ایسا جملہ نہ نکل جائے جس تمینو یا تسانو فیدانو ہوئے دعا فرمائیے گا اللہ تعالی شرح صدر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرنگی توفیق اتا فرمائے جو میں بیان کرا تسی سمات فرماؤ اللہ میرے سمیت تمام حبابنوں پوری زندگی عمل کرنگی توفیق اتا فرمائے اور میں دعا کرنا چاہنا اللہ نبی پاک دے صحابہ جیسا اللہ اہلِ بیتِ ازام جیسا عقیدہ ایمان نصیب فرمائے سب گہدو آمین حضرات میرا ایمان ہے میرا مسلک ہے اور میرا اے عقیدہ ہے میری یہ دعوت ہے گلگلہ تیان نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دینا محبت کرنا نبی پاک را پیار کرنا نبی پاک دی تعدیم تکریم ادب حیاء کرنا لوگو این ایمانے سنئے نبی علیہ الصلاة والسلام دے تمام صحابہ نال بل اتفاق محبت کرنا تمام صحابہ را پیار کرنا تمام صحابہ کرام رزوغان اللہ علیہم اجمعین دا حیاء کرنا لوگو میرا ایمانے اور سنئے اہلِ بیعتنال پیار کرنا اہلِ بیعتنال محبت کرنا اہلِ بیعتی تعدیم تکریم ادب حیاء کرنا بھی میرا ایمانے اللہ دے سچے ولیہ دا حیاء کرنا اللہ دے سچے ولیہ دی قدر کرنا اللہ دے سچے ولیہ دی تعدیم کرنا میرے ایمان بھی جانے اور میں یہ بات علاوہ جیل بصیرت کہنا جانا سن لی جئے میرا یہ مسلک ہے جنا نبی پاکرن پیار نہیں کردھا وہ بندہ بھی بئی مانے جو آقا دے سحابہ دا حیاء نہیں کردھا وہ بندہ بھی کائنات دا بدترین انسان دے بئی مانے اور سن لی جئے جو اہلِ بیترن پیار نہ کرے اہلِ بیترن وفا نہ کرے اہلِ بیادی تدیم نہ کرے اہلِ بیادی تقریم دے عزت نہ کرے وہ بندہ بھی کائنات دا بدترین شیطان اور بھئی مانے اور سن لی جئے جو بندہ اللہ دے سچے بلیہ دا حیاء نہیں کردھا ایسے بندے دے ایمان دا بھی بولو کوئی اعتبار ہے بولو بولو کوئی اعتبار ہے نہیں سوالیں پیدا ہندہ ہیں ہا لوگوں نبی پاکرن پیار تو کرنا ہی کرنے سحابہ رن پیار کیوں کرنے میں کہاں گا نبی پاک دی وجہ دو سحابہ رن محبت کرنی ہے نبی پاک دی وجہ دو سحابہ دا حیاء کرنے آقا نبی دری کریم دی وجہ دو اور سن لی جئے اہلِ بیعترن پیار کرنے اہلِ بیعترن محبت کرنی ہے اہلِ بیعترن تعدیم تے تقریم تے جناب عدب حیاء اے نا دا کرنے ہیں ایوی ایمام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وجہ دو میں تو کہاں گا لوگوں جنن نبی پاک دیجائے انہو نبی دیجائے سے urban پیار ہوئے گا جنن نبی پاک دیجار ہیں انہو اہلِ بیعترن پیار ہیں جذہ نبی پاک دیجار محبت ہے انہو اہلِ بیعترن محبت ہے لوگوں جنن نبی پاک دہایا کردے اہلِ بیعت آیا کردہ آئے کل قیام میں دا دن ہوئے گا اللہ اہلِ بیعتا ساتھ رصیب فرمائے گا آئی اہلِ بیعتی اس مطلع سنئیے میں بیان کروں کوئی کمال والی بات نہیں اہلِ بیعتی تعدیم تی عدب حیاتی مقابل بیان کرے کوئی خطیب عظیم و درش معلی مبلی کوئی کمال والی بات نہیں عزیزاتی ہے کمال اس بات دی اندر عصمت اہلِ بیعتی بیان رب العالمین دا عصمت اس بات دی اندر اہلِ بیعتی تعدیم تی عدب تی عزت اور بیان رحمت للعالمین دا آئی اللہ دا قرآن میں سنیے امام الانبیاد ستہ فرمان میں سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ تھوڑا جو اور آسرہ کرو تھوڑا جو ہور اچھی بولو گوٹے چھڑکے بولو درہ ہوشی آرہو کے بولو بیداروں کے بیٹھو ہمتن سرابہ گوشپن کے بیٹھو پورے نحماک نال پورے استغراک نال کامل توجہ دنال میری اگر اللہ تیعان نہ سنیا دے میں کسی دی دل اداری نہیں تندہ اہلِ بیادی پہتان اہلِ بیاد دا شان اہلِ بیاد فضائل و مناقب اور ان المحبت جو السمرات نے ان سالوں میں بیان کر کے زیادہ چاہوے گا سنیے میری زبان دے بار بار نبی پاک دا نام آئے گا وہ لوگوں محبت دا تقاضہ دے پیار دا تقاضہ ہے نبی پاک دا نام سن کے راج راج کے تے گج وج کے درود پاک پڑھے آجے کائنات دا بدترین اور بخیل وہ انسان ہے تیرا نبی دا نام سنے اور وہ دی زبان حرکت نہ کرے اس واتے شرمانہ نہیں محبت دا درود پاک پڑھنے دا تیعان نہ سنئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اچھی بولو اچھی بولو میں نے کہن دا میری ڈیمار لی میرا مطالبہ آنی اللہ بھاک دا قرآن بھولے آئے درود پاک پڑھے آکر ضرور پڑھے آکر مصرون پڑھے آکر رج راج کے تے گج وج کے پڑھے آکر اللہ سبحانہ وتعالی دا قرآن بھولے آئے اللہ دا قرآن درجمہ نہیں کر رہے سنیے دراتیان دینال بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھے آئے درود پاک پڑھنے ہیں حضرات راتیان نہ سنیے ارد کر رہے آئے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ فاقت اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا پاکی دا قرآن ناجر فرمایا اللہ نے حل بیادی اسمت شانت مقامت پاکیل کی طہارت نفاص طرح اللہ نبیان کرمایا اللہ دا قرآن بولیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضہیب عنکم رجس اغلال بیت ویتخیرکم تطہیر اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ امام الانبیاء میں کہنا تسی درود پاک پڑ گے دھئے میری تقریح شروع ہو نہیں تسی راج راج کے درود پاک پڑ گے کٹنا نہیں نوانی کوئی بنانا نبی پاک دی جاد پاک دے پیار ردود پاک پڑjdو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جاتے تیباتے درود پاک پڑھنے کیوں درود پاک پڑھنے لوگ محبت دا تقادہ پیار دا تقادہ احترام دا تقادہ میں کہہ نہ محبت نہ درود پاک پڑھیا کرنے گیڑا ہے میرا مصطفیٰ تاکتاکتوڑا زوق بنڈائے کو زین بنڈائے مائن بنڈائے سوچ بنڈائے اور تو سی تقریف سنوالے بہنو حضرات میں محبت اس طرح بات کہاں کرنا ہے حضور دا جواب نے جواب رہ نہ دیں حضور دا جواب نے جواب رہ نہ دیں لا جواب نوت لا جواب رہ نہ دیں حضور دا جواب نے جواب رہ نہ دیں محبت نہ سنیے پیار نہ سنیے میں تو کہاں کرنا ہے اور جس دین دا پڑی آئی رب دے قرآن نو سینے نال لایا سونے نبی دے فرمان نو اور جس دین دا پڑی آئی رب دے قرآن نو سینے نال لایا سونے نبی دے فرمان نو چھوڑ پرہ اور کوئی کتاب رہن دے قرآن و حدیث دے آ جائے چھوڑ پرہ ہو رہا کوئی کتاب رہن دیں لا جواب نوت لا جواب رہن دیں حضور دا جواب نے جواب رہن دیں میرا قیدہ نوٹ کیجئے نبی دے صحابہ سانو جانتوں بھی پیارے نے علی حسنین ساڑھی اکھیاں دیتا رہنے صحابہ رہن بھی پیارے حسنین کریمہ رہن پیارے لوگ علی نال پیارے اہلِ بیادران پیارے محبت رہا کہا کرنا ہے نبی دے صحابہ سانو جانتوں بھی پیارے نے علی حسنین ساڑھی اکھیاں دیتا رہنے وہ جنتی نواب نے نواب رہن دیں وہ جنتی نواب نے نواب رہن دیں لا جواب بنو تو لا جواب رہن دیں حسنین ساڑھ دا جواب نہیں جواب رہن دیں محبت کر نبی پاک نالے نبی دے یارن پیار کر سونے آئے اہلِ بیعت نال وافہ کر اہلِ بیعت حیزت کرتا دیم کر فیدا کی ہوئے گا بڑی وڈی گل سمجھانا چاننا ہے اور جس دن حشردان بھی ہڑا آونا آمنا دلال سانو سیننا للاونا تُس ہی کہو کہ دریل چاہیتی میں دریل پیش کرنا تنہ سنئے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے تقلم فرمائے لوگو کل قیام دا دن ہوئے گا اَلْمَرْ اُمَا مَنْ اَحَبَّا بُخْحَارِ پاک دی عدیث وطیبائی میرے آقا دا فرمانے کے لوگو اے بندہ جی تیرن پیار کردہ ہوئے گا کل قیام دا دن ہوئے گا بَدَا و دن آل ہوئے گا جو نبی دے صحابا نال پیار کرے گا صحابا نال ہوئے گا جو اہلِ بیعت نال پیار کرگا اہلِ بیعت نال ہوئے گا جو آکا نال پیار کرگا نبی پاک نال ہوئے گا مدائی دے کہنا جانا ہے اور جس دن حشر دا دے ہڑا آونا آمینہ دے لالا سانو شینے نال لاؤنا اللہ جی اے نے میرے امتی حساب رہ نہ دے پیار کر ترے پیار دا مولو پیدا ہے گا اے نے میرے امتی حساب رہ نہ دے لا جواب نوت لا جواب رہ نہ دے حضور دا جواب نیم جواب رہ نہ دے چمبات چمبیلی اور پھل پہ شمارنے تھاؤں تائیں سبنا دے سونے مہکارنے دو جو کروائے گا چمبات چمبیلی اور پھل پہ شمارنے تھاؤں تائیں سبنا دے سونے مہکارنے پھر سونے نبی پاک نو گلا برہ نہ دے پھر سونے نبی پاک نو گلا برہ نہ دے حضور دا جواب نیم جواب رہ نہ دے درود پھر سونے آئے ادھراتر دا کرنا چند اہل بیادی اسمت اللہ دا قرآن بولی آئے انما یرید اللہ انما یرید اللہ لیضہیب علکم الرجس اہل البیت وَا يُتَخِرَكُمْ تَطَحِيرًا آقا سونے آئے اللہ جللہ شانہوں نے ارادہ فرمایا یا اللہ نے آرڈر تے حکم فرما دیتا ہے اللہ دا فیصلہ سونے یا رب العالمین اہل بیادنا پاک کر چڑھے آئے آہ دیکھو نا اہل بیادی اسمت و سد کے دعوان سبحان اللہ سبحان اللہ میں گرر مختلف مقامات انہوں بڑھا تھے کافی طرح ٹائم جائد آئے میرے علماء تشریف فرما نے شیخ فیاد بھٹی صاحب تشریف فرق دینے مولانا خالص سمسام صاحبی تشریف فرما شیخ مولانا زبیر مجاہ صاحبی تشریف فرما نے دیگر علماء اکرامی جلوہ گر سلیجی مجری باتات کرنا چاہنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھ سینہ فاقت قرآن نادل فرمایا لوگو اللہ حکم الحاکمین نے ابراہیم علیہ السلام اسمائیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹن آرڈر فرمایا واہدنا الہ ابراہیم واسمائیل انتہیرا بیتیا لطائفینا والعاقفینا والرکع السجود اے میروں پیغمبروں رسولوں نبیوں اے دونوں باپ بیٹا مل کے بیعت اللہ نے پاک کر دیو بیعت اللہ دی صفائی کر دیو بیعت اللہ دی طہارت نفاسد پاکید کی پڑے دمیں اور دکھر نہ جانا بیعت اللہ نے ابراہیم نے پاک کی تا اسمائیل نے پاک کی تا سبحار اللہ اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ دی بھاری آئیا اللہ دا قرآن بنیا کا سنیا سن لیجیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعصا فیہم رسولا من انفسیہم یطلو علیہم آیاتیہی ویسکیہم ویسکیہم آقا تشریف لے آئینے اللہ نے کتاب و حکمت و تلیم دین واتے پہ دیا اللہ نے قرآن و حدیث و سکھان و سمدان و پڑھان واتے پہ دیا اور میرے آقا دیامہ دا مقصد کی ہے کہ لوگو آقا تشریف لے آئینے آقا سی آبانو پاک کر نواز دے آئینے میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے میرا مسلک ہے میری دعوت ہے میری سوٹے لوگو جڑے بھی نبی پاک دے یارتے غلام بن گئے جنہ نبی دا کلمہ پڑھے آئے آقا دی ہاتھ بچھا دے کے جنہ نے بیعت کی تی ہے اللہ دی جدی قسم اللہ نے سارے آنو پاک کی تے بولو سارے آنو بولو سارے آنو سارے نبی دے سے حوا کی نے پاک نے بولو کی نے جنہ نبی دے سے حوا پاک نے ابو بکر پاکے عمر پاکے عثمان پاکے پیارے علی پاک نے بدر والے پاک نے اہد والے پاک نے ہنین والے پاک نے مکی پاک نے مدلی پاک نے جنہ نبی دے سے حوا سارے پاک نے کیسے پاک ہوئے نہیں اللہ دا قرآن بولے سنئے امام الانبیاء جنب محمد رسول اللہ بولو یا توسی درو دے پاک نہیں پڑنا لگ تا کدی کدی جلسہ یا تقریف سنن لگے ہو امام الانبیاء جنب محمد رسول اللہ گھوٹے چھڑکے بیٹھو شیار ہوکے بیٹھے یا جہ درو دے پاک پڑنا میں توڑا جہ مزاج دیکھ رہا تسیے تقریف سننی ہے کہ نہیں سننی امام الانبیاء جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشابقون الأولون من المہاجرین والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورزوعا وَأَعَدَّ لَهُمْ دَنَّا تِعَا تَجْرِي تَقْتَهَا الْأَنْغَارِ خالدین فیہا ابدا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ حضرات نبی دے سارے یاری پاکنے اِن پاکن واللہ پاکنے جنہ دا مہمان بنایا تعلان سنایا میں تاہی تے کہا کرنا محبت نہ سنئے میں کہا کرنا دیدارِ مصطفیٰ کے جو حق دار ہو گئے جنہ نبی دا دیدار کی تہتوبا لمن رآنی وآمن بی وطوبا سبا مرآتی لمن لم یارنی وآمن بی دوسری حدی سنئے اللہ دے فاق پیغمبر علی السلام فرمت سیہا بھائی لَا تَمَسْ سُنَّارُ مُسْلِمًا رَآنِي اَوْرَآمًا رَآنِي مَتْعَيْتَ دیدارِ مصطفیٰ کے جو حق دار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے دیدارِ مصطفیٰ، ابو بکر، عمر، حیدر، عثمان دیکھی ابو بکر، عمر، حیدر، عثمان دیکھی ممتاد سبھی دوستوں میں چار ہو گئے دیدارِ مصطفیٰ کے جو حق دار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے بڑی محبتی گل کرنا چاہنا ہے آواز مصطفیٰ ندی یاروں کو بدر میں آواز مصطفیٰ ندی یاروں کو بدر میں سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے آواز مصطفیٰ ندی یاروں کو بدر میں سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے دیدارِ مصطفیٰ کے جو حق دار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے بڑی پیاری گل کرنا دو طریقے شعبہ پڑھ کے دیکھئے عظمتیں شعبہ پڑھ کے دیکھ شیرت سے شعبہ پڑھ لی دیئے کہ وار کیا جب بھی کسی نے رسول پر وار کیا جب بھی کسی نے رسول پر اصحاب پیارے بیچ میں دیوار ہو گئے اصحاب پیارے بیچ میں دیوار ہو گئے دیدارِ مصطفیٰ کے جو حق دار ہو گئے وارا فانا لکا ذکرہ کی خود اللہ نے کہا وارا فانا لکا ذکرہ کی خود اللہ نے کہا احب دار یار ان کے بے شمار ہو گئے صحابہ پاک نے بولا صحابہ یار اوچید بولا صحابہ حضرات رضا کرنا جاننا اللہ دے نبی نے سارے صحابہ نو پا کر چھڑے آئے اہلِ بیادی واری ای اللہ دا قرآن بولے اور سونیا کا ما اللہ سبحانو وطالہ نے اہلِ بیادی پاکیدگی اللہ نے کر دیتی ہے اہلِ بیادی طہارت اللہ بیان کر رہے ہیں اہلِ بیادی نے فاسد اللہ بیان کر رہے ہیں اِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لَيُضْهِبَ عَلْكُمُ الرِّجِسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَخِرَكُمْ اَتَتْحِیرَ اور سنو میرا گیدہ سن لو میں جری بات کہنا چاننا جیڑا بدرسیب انسان اہلِ بیادن پاک نہیں مندہ اہلِ بیادن پاک نہیں مندہ اہلِ بیادی عزت نہیں کردہ اہلِ بیادن پیار نہیں کردہ اہلِ بیادن وفا نہیں کردہ اہلِ بندہ شیطانے اہلِ بندہ بھائی مانے ایسا بندہ قدی بھی جندت میں جا سکتا بولو میں دعویٰ نہیں کیتا دریل پیش کرا آگے سی حدیث دو تجبہ سن لیجئے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلہ کرمائے حضرہ سی جامع کرمزی اندر روایت موجود ہے ابھی سید خدری رضی اللہ عنوادی سے تجبہ بیان کردہ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرمدن سیحاں واللہ دی نفسی بیادی ہی واللہ دی نفسی بیادی ہی لا یبغی دونا احد احل البیتی اللہ ادخلہ اللہ النار اہلِ بیادی اسمت ست کے دعوان میرے پاک پیغمبر دا فرمانے کے لوگوں اس اللہ ذل ڈالا دی قسمیں جدے قبضہ قدرت اندر میری جانیں حالکہ میرا ایمان ہے تو اڈا بھی ایمان ہوئے گا اونا بھی چاہید آئے آقا دی ذات بھی آلہ دے بات بھی آلہ اور میرے آقا قسم نہ بھی اٹھانا آقا دی گال پھر بھی سچی ہے اور نبی پاک دا فرمان بیان پھر بھی بھی عیب تے اللہ رہ بے لیکن سنیے جد اہلِ بیادی اسمت دیواری ہے یہی نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے اللہ لوگوں میں اس اللہ ذل جلال دی قسمیں جدے قبضہ قدرت اندر میری جانیں سن لیجئے سن لیجئے آقا نے فرماسی آبا جرہ بندہ میرے اہلِ بیعتنال اداوت رکھے گا اہلِ بیعتنال بغوت رکھے گا اہلِ بیعتی توہین کرے گا نبی پاک نے فرمائے ایسے بدبختوں اللہ پاک نے جنت تے حرام کر سڑے آئے اہلِ بیعتنال اداوت دا نتیجہ اہلِ بیعتی تک جنابے بے ادبی تے گساکی تے توہین دا نتیجہ نبی پاک دا فرمائے ایسا بدبخت جہنم دا اندر بندائے گا میں کہنا چاہنا لوگوں سلی دیئے یہ اہلِ بیعتنال پاک نہیں مندہ یہ اہلِ بیعت عزت نہیں کردہ ایسا بندہ بے ایمانے شیطانے اور قدیبی رابدی جنت اندر بولو جا سکتا نہیں جا سکتا اہلِ بیعتنال پیار کرنا میرا ایمانے اور سنئے اہلِ بیعت ہے کون نہیں مسادہ جی بات سمجھانا چاہنا اہلِ بیعت جرا لفظ دینے اہلِ بیعت یہ تا مانا ہے کاروالے کی مانا ہے بولو یار کی مانا ہے کچھوں میں تا خطبہ نہیں ترا بولو کی مانا ہے اہلِ بیعت دا مانا ہے کاروالے اور جو دے ایک بندہ کسے بندہ نے پچھ دے یار تیرے کاروالیاں دا کی آلے کیا وہ دا بیوی بے شامل نہیں ہندی بولے نہیں دے ایک بندہ کہن دے یار تیرے اہلِ خانہ دا کی آلے تیرے اہلو یار دا کی آلے تیرے کاروالیاں دا کی آلے مطلب کی یہ کہ تیری بیوی دا بیٹیاں دا بیٹیاں دا پہنا پہیاں دا کی آلے تیرے دوتے دوتیاں دا کی آلے اور لوگوں جیدوں بندہ اہلِ بیعت لفظ بولتا ہے اہلِ بیعت اندر بیوی شامل ہے میرے قل بہت سارے دلائل نے قرآنِ قریب نے بیوی نے اہلِ بیعت اندر شامل کیتا ہے اور جیلی گار میں عرض کرنا ہے تنہا سنئے اے جیلی آیاء مبارکہ میں چورو سے پڑھ چکیاں انما یرید اللہ لیو بہیبا عنکم رجس اہل البیتی علماء موجود نے میکت طالب علماء حضرات عرض کرنا چاہنا اے تنازل ہی ہوئی ہے تے آقا دے بیویاں دے شامل نازل ہوئی ہے دراصل اس عیدہ شامل نزول اس عیدہ پسے مندر پہلے بھی نبی پاک دیئے بیویاں دا تذکرہ ساڑیاں ماماں دا تذکرہ ذکر خیر ہو رہے آئے اور اس آیاء مبارکہ تو بعد بھی آقا دی بیکمات دا تذکرہ آئے آقا دی ازواج متحرہ دا تذکرہ آئے اور میری تو آڑی امیان میریا تو آڑیاں اللہ نے درمیان ویس فرمایا اللہ نے دونوں ساریانوں پاک کر چھڑے آئے میں کہنا چاہنا آقا دی بیویاں اہل بیعت نے بولو آقا دی بیویاں کی نے بولو مسئلہ سمجھاوا آقا دی بیویاں اہل بیعت اندر شامل نے کیوں ایک قرآن کریم نے اہل بیعت اندر شامل کیتا ہے اور ایک اور بھی کل سنئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو 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 درہا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلامت سینہ طیبات اللہ نے قرآن ناظر فرمایا اندر بیعو اولا بالمؤمنین من انفسہی میں وآز واجہ امہاتهم اے میرے آقا سونے اعلان کر دیدئے لوگو آقا دیئے بیویاں مومنہ دیاں ماما لگ دیاں نے آقا دیئے بیویاں بولو مومنہ دیاں بولو بولو نبی دیا بیویاں مومنہ دیاں آئے آقا دی ازواج متخارات نبی دے کروالیاں آئے ادرات آقا دی بھیکمات میرے توڑیاں روحانی ماما لگ دیاں نے اللہ 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 سنیے سنیے درہا تیان دینا سیدہ خدیجہ مومنہ دی مائے سیدہ سودہ مومنہ دی امی جان لے سیدہ شاہ شتیقہ مومنہ دی امی جان لے سیدہ حفظہ مومنہ دی امی جان لے اپنے حبیبہ مومنہ دی والدہ محترمہ سیدہ سینب بنت خدائمہ سیدہ سینب بنت جاشہ اور دی کر میرے آقادی گیارہ بیویں آئے یہ آقادیاں سوجاں محترمہ سواج متحرات میرے توڑیاں ماما لگدیاں نے اللہ اکبر کبیر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو ہے اللہ پاکر جنت مادے قدمہ تھلے رکھ دی بولو جنت مادے بولی بولی جنت مادے اور میں اپنی تیری مادی گل نہیں کر دا لوگو اپنی روح نہیں مادی گل کرنا چاہنا یہ ساری کہیں نادیاں ماما سن لیجئے یہ ساری کہیں نادیاں ماما یہ ساری کہیں نادی مو بتا یہ ساری کہیں نادی مامتا میں امی آشا دے دو بھٹے تو قربان کر دی وہ حق کا دا نہیں دی ہو سکتا نبی دیاں بیویاں مومنا دیاں ماما لگ دیاں نے میں تو کہا گرنا مالکہ تیری آنے سب میرے بانیاں مولا تیری شان میرا لی نبی ولی سب تیرے سوالی کون کون جانا نہیں ہو تو ہی خیرہ پانیاں مالکہ تیری آنے سب میرے بانیاں اللہ تیری شان نوے کھا جھک دے کل جہان نوے کھا ہے جھک دے کل جہان نوے کھا ہے دیڑے دینوں تو قربہ ہوگے دیڑے دینوں تو قربہ ہوگے عمر علی عثمان نوے کھا ہے شان نبی دیاں بیویاں دا ہے اللہ دے قرآن جوے کھا ہے مومنہ دیاں موانی او ہے مومنہ دیاں موانی او ہے جنتہ دیاں رانیاں مالکہ تیری آنے سب میرے بانیاں عدرہ دردہ کھلنا چاہنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا سوالی متخرا دے میرے دواریاں روحانی مامالکہ دیاں اور لوگی بھی گلد آتیانے سنیاں میشہ سنیاں کرنا ہے جنت ماں دے قدمہ تھلے آئی میں کیا دینا جانا ہے جنتہ سیدہ ایسا دے قدمہ دیچے سبحان اللہ جنتہ سیدہ خدیجہ دے قدمہ دے نیچے رضی اللہ عنہ جنتہ سیدہ حفظہ دے قدمہ دے نیچے سبحان اللہ اور ای بھی گلدہ میشہ دے سنیاں کرنا جرہ بندہ ماندہ گستاخے ماندہ بے عدبے قدی جنت وجہ جا سکدا بولو یار جنت جا سکدا حضرات اردکنہ جرہ ماندہ گستاخے ماندہ بے عدبے ماندہ تحین کرنے والا مانو اللہ ماں فرمائے بہ سبانیہ کرنے والا تیماد مطلق ہنڈی سبانہ سوال کرنے والا میرا ایمان قدی اللہ دے جنت وجہ نہیں جا سکدا اور اللہ دے عظمت و صدق جامہ اور لوگوں دیکھو طریق پڑھ کے دیکھئے اور جنہ بد نصیبہ نے لگو سنو تر میں کسید نام نہیں لینا چھاندہ اور جنہ بد بختہ نے آقا دیں بیویہ دے متلق زبان کھولی زبان درازی کیتی ہے حضرات جنہ نے گد بکیا خوبصے باطن دے دار کیتا ہے اور جنہ لانٹیاں نے کمینیاں نے اور لبیدیاں بیویہ نے ہلے بیعت چکڑے آئے یہ آقا دیں بیویہ نے ہلے بیعتان اور شمار کے شامل نہیں کیتا آقا دیں بیویہ دیں جنہ نے تدیم تقریمت بھایا نہیں کیتا اور لوگوں کو طریق اس بات بھی گوائے اللہ نے اونہ اور غیرت بھی کھولیے اللہ نے حیاء بھی کھولے آئے ایمان بھی کھولے آئے محمد یقیدہ بھی گیا محمدین ایمان بھی گئی محمدی اعظان بھی گئی اللہ نے سب کچھ کھولے آئے اور میں کہنا چاہنا اللہ نے جنت بھی یارو بولو نا اللہ نے جنت بھی میرا ایمان جرہ نبی دی بیویہ ہیا نہیں کردہ نہیں جنت نہیں جائے گا چونکہ نبی دی بیویہ اہل بیعت نے حضرات مشہور جو قرآن پاک دیات پڑھ کے آیا ہے اینما یرید اللہ لیو دہیبا انکم رجسہ لالبی ویتغیرکم تطہیرہ اور عدیس پڑیشی ایمان مولانبیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرم لوگ واللہ دی نفس بیادی ہی لا یب غیدو نا احد اہل البیت الا ادخلہ اللہ النار اہلِ بیعت تو ہی دردی جہ بندہ جہنمی بند آئے گا اہلِ بیعت تو ہی دردی جہنم دائندر بن جائے اللہ میری توبہ اور لوگوں میں قدعو انکار کر میں مرنا آقا دے بیویہ بھی ہیلی بیعت نرشہ ملنے آلِ عباس بھی ہیلی بیعت نرشہ ملنے آلِ علی بھی ہیلی بیعت نرشہ ملنے آلِ عقیل بھی اہلِ بیعت دا شامل سنئے اور میرا عمار سولی دیئے میں کہیں نہ ہونا اللہ اکبر قبیر آئے امام الانبیاء جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خاندان دے جتنے بھی افراد جنہاں نے کلمہ پڑھ لے آئے وہ ساری اہلِ بیعت نے بولو سارے ہی بولو سارے ہی میں کدو ہی نہیں کار کرنے میں کہیں نہ حضرات نبید بیویاں بھی اہلِ بیعت اندر آقا دے چچے بھی اہلِ بیعت اندر میرے آقا علیہ صلاة و سلام دیں بیڑیاں بھی اہلِ بیعت اندر آقا دے نواسے نواسیاں بھی اہلِ بیعت اندر میں نے یاد آئے سہی ترمدی پاک اندر آویت موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجدو اعائے مبارکہ نادر ہو جان دیئے اِنَّا مَا يِرِيدُ اللَّهُ لَيُّدْهِ بَعَنْكَ مُرِجِسَ حَلَ الْبَیْتِ وَایِ تَخِرَكْمَ تَتَغِیرَائِ آقا سید امی سلمہ دے کارندر تشریف پرما نجدو اعیات نادر ہوئی نا وہ دعا کا اپنی بیوی دے کولنے اِنَّا مَا يِرِيدُ اللَّهُ لَيُّدْهِ بَعَنْكَ مُرِجِسَ حَلَ الْبَیْتِ یہ کاروالی اللہ تنو پا کر چھڑی آئے اللہ دے پاک پیغمبر امام اور انبیاء جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاری علی نو بلایا سیدہ فاطمہ نو بلایا سوری سوری سوڑیا مسلمان آئے آقا نے علی نو بلا لیا بیتی فاطمہ نو بلا لیا آقا نے اپنے حسنین کریمینو بلا لیا حسن حسینو بلایا گیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اِنَّا چارہ سریانو نا اپنے قریب اٹھا کے کو نبی نے بیٹھا گو پرچہ ترپا دی تیئے تنال میرے آقا فرمدن اللہم نا آئولائی اہل بیتی فعدہیب عنہم رجسائے وطہرہم تطہیر اللہ جی اے میرے اہل بیت نے اے بھی میرے اہل بیت نے اللہ میرے علی بھی اہل بیت دی اندر میری فاطمہ بھی اہل بیت دی اندر اللہ میرے دونوں دو دے نواز سے میری بیٹی دے بیٹے حسن ہسن ہے رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ ساری اہل بیت نے لوگ میں تو کہا کرنا ہے یہ ساری اہل بیت اندر شامل میرا ایمان جنہا میرے علین الپیار نہیں کردہ وہ بھی بیمانے جنہا سجدہ فاطمہ دہائیانی کردہ وہ بندہ بھی شیطان تے بیمانے اور سنو جنہا حسنین کریم میں نلپیار نہیں کردہ وہ بھی جنت وجہ جا سکدہ بولو بولو اہلِ بیعت نے عزت کرنا تعدیم کرنا ادب کرنا میرے طورت فرد میرے یاد آئے اللہ دفاق پیغمبر امام الانبیاء جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دے سی عویدر عسامہ پیر زیاد رضی اللہ عنہ بیان کردہ ایک دن میں کسے کام دے شلشلے دے اندر نبی کریم دے گول چلا گیا کوئی ضروری کام سی نبی نے کو گلوات کرنی سی کہیں دے نے کہ میں نبی پاک دے گول گیا گلہ کردہ رہیا گلہ کردہ رہیا میں اپنی حاجت گول کر کے واپس پتلن لکاوا کہیں دے نے میں دیکھیا نبی پاک اوپرے کا چدر لئی ہے تو نیچے کوئی چیز حرکت کر رہی ہے میں پسے آقا سونے نیچے کیا ہے تربتی تھی حدیث پاکے آقا سونے چدر تنیچے کی چیزیں جو حرکت کر رہی ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چدر ساڑتے کر دیتی ہے آقا چدر ہٹا دیتی ہے اسامہ کے دنے لوگ میں دیکھیا ایک طرف پیار حسن نے دوسری جان پیار حسین نے رضی اللہ تعالیٰ نہوما آقا نے نا دونانو کندیاں دے چکی آئے تینال میرے آقا فرما دے اللہ ہم نا امی اوہبو ہما وآہبہ ہما وآہبہ مئی اوہبو ہما اگر ترہ دیار نہ صلی دیئے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں اے اللہ اینا دونا نواسی علمہ محمد محبت کرنا اینا دونا دوتی علمہ پیار کرنا تو بھی پیار کریا کر اللہ ہم انہی اوہبو ہما فآہبہ ہما اللہ میں انہی محبت کرنا انہی پیار کرنا اللہ میں انہی بڑی قدر کرنا تو بھی انہی پیار کریا کر اللہ تو بھی محبت کریا کر تو بھی انہی پیار کریا کرے تھی بسنے امام الانبیاء اسلام فرما دیں آہبہ میں اوہبو ہما اے اللہ میں نبی تیرا دعا کرنا ہوں جڑا میرا دونہ جڑا بندہ ہے میرے دونہ نواصلہ پیار کرے گا اللہ تو ادنال بھی پیار کریا کر اللہ تو گواہ رہے نا اللہ تو گواہ رہے نا میں اپنے اپنے ویرہ سارے پاہییں ترجمانی کر رہے ہا اللہ سانو ابو بکر رہے ہیں اللہ عمران پیارے اللہ سان نبی دہلے بیتران پیارے اللہ تو گواہ رہے نا سانو پیارے حسنان پیارے دے پیارے حسینان پیارے اور نبی پاک نے فرمایا اے اللہ جڑئے ننال پیار کرنے والے اننال محبت کرنے والے انہ دی تدیم تقریم کرنے والے اللہ او دنال تو بھی پیار کریا کر اور میں تو کہا کرنا گلزار مصطفیٰ دے گلزار مصطفیٰ دے منٹھار پھلن دو جنتی شہزاد آندے سردار پھلن دو میں نے یاد آیا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے فرمایا انہ دینا سوہان نہ سنیے میں تا کہا کرنا ہے کہ گلزار مصطفیٰ دے مصطفیٰ دے منٹھار پھلن دو جنتی شہزاد آندے جنتی شہزاد آندے سردار پھلن دو سردار دیجا کرنا چاہے نبی کی کہیں دینے اللہ میں انہوں پیارے تو بھی پیار کر اللہ میں انہوں پیارے تو بھی پیار کر ادنال رب ہے راضی جیدہ پیار پھلن دو گلزار مصطفیٰ دے منٹھار پھلن دو جنتی شہزاد آندے جنتی شہزاد آندے حق دار پھلن دو بڑی پیاری گل کرنا چاہے سردار دیان میرا ایمان کیے محبت پہلا حق محبت پہلا حق اہل بیعت دار محبت پہلا حق ہے اہل بیعت دار الفت پیار و چاہت دے حق دار پھلن دو گلزار مصطفیٰ دے منمنٹھار پھلن دو جنتی شہزاد آندے سردار پھلن دو دم آخری و چھوڑی حسن و سیادی شیرت کیے دم آخری و چھوڑی جس نے نمازنا دم آخری و چھوڑی جس نے نمازنا پابندھ سوم و سلات دے شہکار پھلن دو گلزار مصطفیٰ دے منٹھار پھلن دو جنتی شہزاد آندے جنتی شہزاد آندے سردار پھلن دو حضراتر مدید حدی شنلی جیئے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو اور چی بولو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سیابی حضرت حسیفہ بن یامان رضی اللہ تارن کیاں لگے لوگ کئی دن مسلسل میں نبی پاک کو لہادری نہ دے سکیا نماز پڑھ کے کار واپس چلے جانا مربع ٹور جانا کرو بھار جمع شروف ہو جانا نبی پاک رنل بیٹھ کے کوئی گفشپ نہ کر سکیا آقا نبی کریم کو بیٹھ کے کوئی دعاوان نہ لے سکیا ایک دن نا میری ماں نراد ہو جان دی کہن لگی ہو زیفہ تنہوں اپنے دنیا دارے تو تنہوں فرصت ہی کوئی نہیں مل دی یہ نبی جی ہو گیا ہے یہ نبی جنا مسروف ہو گیا ہے نبی وعدے ٹائم ہی کوئی نہیں رہ گیا ماں نے بڑا ڈانٹے اب بہاں بڑی نراد ہو جان دی کہن لگی امی جی نراد نہیں ہونا آج جی جاواں گا نبی پاک رنل زیادہ ٹائم گزار کے آنا ہے نالے تو ہاڑے واہ کے دعاوان کروا کے آنگا ٹھیک ہے بیٹا مغرب دی نمازہ ٹائم ہو چلے آئے اس زیفہ بھی مسجد اندر آگے سوچ لے کے آئے نے ذین لے کے آئے نے نماز تو بعد اس زیادہ ٹائم نبی پاک دے کول گزارنا ہے راج راج کے گلہ بھی کرنے یا نبی پاک اور دعاویں بھی کروا لینے آنے اللہ دے پاک پیغمبر امام اور انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے لوگو مغرب دی جماعت کروا دی تھی میرے آقا نماز پڑھا کے فارغ ہو جاندے نے اس زیفہ کول پیٹھے نے میرے آقا مزید نوافل آدھا کر لگ پین دے نے آقا مزید نفلی نماز پڑھن لگ پین دے نے اس زیفہ کول پیٹھے نے اے نوافل پڑھ دیاں پڑھ دیاں اشادہ ٹائم ہو جاندہ ہے اشادہ ٹائم ہو گیا ہزیفہ بیٹھے نے آج نہیں جانا ہے آقا نے شادی جماعت کروائی ہزیفہ نماز پڑھ جماعت آدھا کی دیئے میرے آقا نے نماز پڑھا کے کارنوں چلپیں دے نے آقا آگے آگے ہزیفہ پیٹھے پیٹھے اے جانے گالا سنان لگا تیر مزید یہ حدیث پڑھ لگا میرے آقا آگے آگے نے جنابِ ہزیفہ پیٹھے پیٹھے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام تو اسلام پیچھے مڑ کے دیکھئے ہزیفہ جی دیا کا سونیا ہزیفہ کا سونیا آیا توڑی سیارت باتی آیا بیرے پاک پیغمبر فرما دے نے غفر اللہ لکوالی امی کا ہزیفہ اللہ تی نبی مواف کر دی اللہ تیری ایمان بھی مواف فرما دے دعاوں بھی مل گئی ہیں اگلی گال سننا لی دے نبی پاک نے دعا فرما دیتی ہے اے میرے ہزیفہ اللہ تی نبی مواف کر دی اللہ تیری ایمان بھی مواف کر دی تنالا کا فرما لگئے اِنَّا حَذَا مَلَكُنْ لَمْ يَنزِلِ الْأَرْضَ قَدْتُ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَا اِسْتَادَنَ رَبَّهُ اَيُّ سَلِّمَ عَلَيَّا وَایِ بَشِّرَانِ اَنَّا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْن سیدہ شباب اہل الجنہ وَاَنَّا فَاطِمَةَ سیدہ تُنِّسَائِ اَهْلِ الْجَنَّ آقا فرما دے میرے پیار حسیفہ آج میرے گلے کیسا فرشتہ آئے جرے پہلے قدی بھی زمین دے نہیں آیا پہلی مرتبہ زمین دے آئے فس تیم زمین دے آئے آقا علیہ السلام فرما دے نے حسیفہ ایک فرشتہ پہلی مرتبہ آئے اللہ کو ازادہ دلہ کیا ہے محمد کریم انہوں سلام کر نواز دے آئے نال ایک بہت بڑی خوش خبری بھی لیا کیا آقا سونے آئے سلام دی سمجھتی آگئی ہے آقا جی مبارک کس بات دے لے کیا ہے آقا جی خوش خبری کسی دے لے کیا ہے بیرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے حسیفہ ایک دبریلی امین اللہ اللہ فرشتہ مبارک لے کیا ہے آقا سونے آئے کل قیامت دن ہوئے گا ہے ان الحسن والہ حسین سیدہ شباب اہل الجنہ نوجوانوں ایک طالب میں پیغام دینا چاہنا ہے آقا سونے آقا نبی پاک نے فرمایا لوگو کل قیامت دن ہوئے گا اللہ پیار حسنین کریم مینو جنتی نوجوانہ دی سرداری نتیب کرمائے گا اور خدارہ بڑی موتبانہ گزارش کرانگا اگر چاننا ہے کہ جناب حسن دی رفاقت مل جائے اگر چاننا ہے جناب حسین دی رفاقت ساتھ مل جائے اگر چاننا ہے اے اونا دی سرداری دی جنت دا داخلہ مل جائے سونے پھر نمازہ دی پبندی کرنی پہ گی نمازہ دی پبندی بولو نمازہ دی پبندی میرا حسن نمازی تھی میرا حسین بھی یار بولے نہیں دے اگر چاننا ہے حسنین کریم مینو دلال دنہت مل جائے اکھا اندر غیرت پیدا کرنی پہ گی اکھا اندر حیاء پیدا کرنا پہ گا تنہائی اپنی پاک کرنی پہ گی موبائل اپنا پاک کرنا پہ گا تنہائی کے خلوت اپنی پاک کرنے پہنگی سلی دیئے تنہائی پاک نہیں خلوت پاک نہیں اکھا پاک نہیں کن پاک نہیں زبان پاک نہیں بولو قدیبی پیار حسن ایندہ ساتھی بن سکتا بولو چونکہ ہوتا پاک نہیں بولو وہ پاک نہیں تو بھی اپنے پاک کر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ سنین کری میں انہوں جنتی نوجوان نادی شرداری نتیج فرمائے گا سونے آئے او نجس عقیدہ بنا سوچ بنا عمل بنا صیرت بنا عقیدہ بنا لے اپنے مائند بنا لے اللہ اللہ سکی محبت مدارک سونے اگلی کل دھاتیان نہ سنئے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ فاطمہ دا سیدہ تو نسائی اہل رجل اور لوگو سن لو حسیف سن لے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ میری بیٹی فاطمہ نو جنتی عورتہ دی سرداری نتیج فرمائے گا اور میں دعا کرنا جانا میرے اللہ میری پہنانو بیٹیانو ماوانو فاطمہ جیسا حیاء نتیج فرمائے گا ار جا کر تسی بھی سنایا جے اگر چاند ہی آجے کہ سیدہ فاطمہ دی سرداری بھیل جائے پھر اونا دی سیرتن پڑنا پہے گا سیرتن پنانا پہے گا فدار سننے بڑے سوکھے نے سیرت سننی اور سیرت پنانی یہ اصل کم میں حضرات ارد کرنا جانا کہ ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ جنتی ہے اور تاندی سالار فاطمہ شانہ آتا یا رب نے بیٹیاں والے ہو شانہ آتا یا رب نے مدنی دے پھولنو اسکار فاطمہ نے اللہ دے پاک پیغمبر امام اور انبیاء جناب محمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی وآلہ فرمدنے لوگو فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا فاطمہ میرے دل دا حصہ ہے جنہیں فاطمہ نے دوک پہنچایا انہیں میں محمد نے دوک پہنچایا جنہیں فاطمہ دا حیاء کیتا انہیں میرا حیاء کیتا ہے لوگوں میں تائید محبت رکھا کرنا ہے اللہ 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 کے شانہ آتا یا رب نے مدنی دے پھولنو شانہ آتا یا رب نے مدنی نے پھولنوں حسنین دی ہے اما غم خار فاطمہ حلخت جگر نبی دی سردار فاطمہ جنتی ہے اور تاندی شالار فاطمہ کون سیدہ فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی پیاری گل سونا ماں سونے آئے عابدت زاہد علی دی عابدت زاہد علی دی عابدات زاہد آئے نمہ دی فاطمہ غیرت والی فاطمہ پردے والی فاطمہ عابدت زاہد علی دی فاطمہ شوفک سنٹران دی جینت نے فاطمہ مار کی دا دی جینت نے فاطمہ لوگ دکانہ دی جینت نے کون سیدہ فاطمہ اللہ اللہ عابدت زاہد علی دی عابدات زاہد آئے حضرت علی دی گردہ شنگار فاطمہ حضرت علی دی گردہ شنگار فاطمہ حلقت جگر نبی دی سردار فاطمہ جنتی ہے اور تاندی سالار فاطمہ جگانہ دا پیر جش دے احترام بیٹی کھڑا جگانہ دا پیر جش دے احترام بیٹی کھڑا نور نظر نبی دی نور نظر نبی دی ابدار فاطمہ اللہ دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُدْهِبَ عَنْكُمُ رِجُسَ أَهْلَ الْبَيْتَ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِرَا اہلِ بیعتنا پیار کرنا میرا ایمان ہے جراغ اہلِ بیعت اندر تفریح کریں کسی اہلِ بیعت نو اہلِ بیعت بھی جو نکالاں دی کوشش کریں وہ بندہ بھئی مانے وہ بندہ شیطانے اور ایسا بندہ قدی بھی جنت بھی جہاں میری محبت نوٹ کر میں تو کہا کرنا سولی دیئے اہلِ بیعت انی عصبت ہے اتنا شان ہے اتنا مقام ہے اور نماز اندر جب تک اہلِ بیعت ذکر نہ ہوئی اللہ نے ماں بھی قبول نہیں کردہ اللہ نے ماں بھی قبول ہے پڑھنے نا اللہمہ صلی علی محمد اگی کی والا والا آلِ محمد آلِ محمد اہلِ بیعت نبی دی آل نبی دی اہلِ بیعتنے اللہمہ صلی علی محمد والا آلِ محمد کما صلیت علی ابراہیم والا آلِ ابراہیم انکہ حمید امجی اللہمہ بارک آلِ محمد والا آلِ محمد کما بارک آلہ ابراہیم والا آلِ ابراہیم انکہ حمید مجی اہلِ بیعتنے پیار نبی نل پیارے اہلِ بیعتنے محبت نبی نل محبتے اہلِ بیعتہیا نبی دہیاے اہلِ بیعت تدیم نبی دی تدیمے اور میں تو کہا کرنا کہ محبت نہیں مصطفی کی جسے نہ رحمت نہ بخشش خدا کی اسے محبت نہیں مصطفیٰ کی جسے نہ رحمت نہ بخشش خدا کی اسے جو ان کے حکم میں خطا لائے گا وہ ظالم دیوانا کی در جائے گا اصل اللہ محمد کی جس دل میں علفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی اہلِ بیعت المحبت گویا کہ نبیر المحبت ہے محمد کی جس دل میں علفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا کہ جس کو محمد سے عقیدت نہ ہوگی اللہ سچا پیار نصیب فرمائے اللہ سچی محبت نصیب فرمائے اللہ انہ جیسا عقیدت شوئت اللہ صیرت بھی نصیب فرما دے اور اللہ زندگی شان والی دے دے ایمان والی دے دے اور اللہ موت بھی شہادت اور ایمان والی نصیب فرمائے انہیں لفظت اکتفا کریں گا اقول کو لہذا استغفر اللہ علی بلکم ولی سائر المسلمین والمسلمات آخر داغانا آل الحمدللہ رب العالمین